بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اگر کسی دن اس نے سوچا کہ یار چاہے دل چاہے نہ چاہے مشقت ہو یا کچھ ہو آج تو پڑھوں گا نماز اپنے اوپر زبردستی کر کے چلا گیا مسجد میں سمجھے نا تو کیا ہوگا کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک بطالہ اس کے اندر یہ قوت پیدا فرما دیں گے کہ آج گیا تو پھر کل بھی جائے گا اور جب رفتہ رفتہ اسی طرح اپنے نفس کو کچل کر جاتا رہے گا تو وہ ثابت قدمیاتہ ہو جائے گی ایسی ثابت قدمیاتہ ہو جائے گی کہ اب اگر اس سے کوئی کہے کہ لاکھ روپے لے لو اور نماز چھوڑ دو تو بھی تیار نہیں ہوگا کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑ سکے وہی چیز جس میں مشقت ہو رہی تھی وہ آگے جا کر ایسا بن گیا کہ اس کے بغیر چینی نہیں آتا یہی حال سارے معاملات کا ہے تلاوت ہو ذکر ہو تصویح ہو اور گناہوں سے بچنا ہو یہ سارے کا حال یہی ہے کہ شروع میں کیا کرنا پڑتا ہے اپنے اوپر زبردستی لوگ سمجھتے ہیں جی کسی بزرگ کے پاس گئے بس وہ اپنے تصرف سے ایک نگاہ ڈال دیں گے اور دل کی دنیا بدل جائے گی اور ہم خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے یاد رکھو ایسا اگر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون تھا جو توجہ ڈالتا اور سارے کفار کو مسلمان کر لیتا تو یہ صرف کسی کے توجہ ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا بعض اولیاء کرام سے منقول ہے نظر ڈالی اور اقدم سے دل کی دنیا بدل گئی جیسے کہ حافظ شیرازی کے بھارے میں جو حضرت خواجہ باقی بللہ رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے ایسی ہمارہ پھرتے تھے اور شاعر آدمی تھے تو وہاں پر جا کر حضرت خواجہ باقی بللہ صاحب گھر میں آئے ہوئے تھے تو شیر پڑھا ان کو دیکھ کر وہ لوگ جو ایک نظر سے مٹی کو بھی کیمیا بنا دیتے ہیں تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک تھوٹی سی نگاہ میرے اوپر بھی کر لیں خواجہ صاحب نے فرمایا نظر کردم نظر کردم نظر کردم اور اس سے دل کی دنیا بدل گئی اور اقدم سے جو سارے اپنے مسروفیات تھیں اوارہ گردی کی وہ ساری ختم کر دیں تو وہاں یہ سمجھ لو کہ یہ جو بعض اولیاء کرام سے یہ منقول ہے کہ وہ تبجب ڈالی اور انہوں نے کچھ انقلاب برپا کر دیا یہ دائمی نہیں ہوتا عارضی ہوتا ہے اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں جیسے کہ جہاں گاڑی چلتے چلتے رک گئی سمجھے نا وہ اسٹارٹ نہیں ہو رہی تو دھکا لگاؤ گے دھکا لگا کے اسٹارٹ ہو جائے گی لیکن یہ دھکا بس اس حد تک ہے جہاں تک کہ اسٹارٹ ہو اس سے آگے نہیں ہے چاہو کہ ساری مسابق دھکے سے قطع کرو یہ نہیں ہو سکتا دھکا لگانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر جو قوت ہے وہ ذرا ابر جائے گی اور وہ قوت آگے چل کر کام دے گی ایسے ہی اگر کسی بزرگ سے ایسا منقول ہے کہ انہوں نے تبجب ڈالی تو مطلب دھکا دے دیا توڑا سمجھے نا کرنا خود ہی ہے کرنا جو کچھ ہے وہ خود ہی ہے ہاں کسی بزرگ کے صحبت میں جانے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ضابع نگاہ میں کچھ تبدیلی پیدا کر دیتا ہے کچھ باتیں دل میں بٹھا دیتا ہے تو وہ باتیں جب دل میں بیٹھ جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق بھی جاتی ہے